بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظرین آج رات سے منگل 23 اگست اور آنے والے مزید چار روز کے دوران 24, 25 اور 26 اگست یعنی جمعہ تک خلیج بنگال سے آنے والی ہوا کے نئے شدید کم دباؤ کے باعث ملک کے زیادہ تر علاقوں میں توفانی اور سیلا بھی بارشوں کے حوالے سے بڑی ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے ارپٹیرز سبا خبر رہنے کے لیے برہم اربانی ویدالورز چینل کے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ نظرین پچھلے 24 کھنٹو کے دوران بھی باہلائی سندھ میں توفانی بارشوں کے سلسلے جاری رہے سب سے زیادہ بارش لارکانہ میں 157 ملی میٹر جبکہ خیر پور میں 100 ملی میٹر ریکوڈ ہوئی محکم مصمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج رات سے منگل 23 اگست اور آنے والے مزید چار روز کے دوران 24,25,26 اگست کے روز سبا سندھ کے زیادہ تر علاقوں سبا بلوچستان کے زیادہ تر شمال مشرقی اور وسطی علاقوں جنوبی وسطی بالائی پنجاب سمیت سبا پنجاب پشاور سمیت سبا خبر پکتنخواہ اور کشمیرگل کے بلدستان سمیت ملک پھر میں دور دور تک شدید مسلہ دھار اور سیلابی بارشوں کا امکان بن چکا ہے خصوصا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اور زیادہ توفانی بارشوں کی توقع تفصیل کے مطابق منگل 23 اگست کے روز خلیج بنگال سے آنے والا ہوا کا شدید کم دباؤ سبا سندھ اور جنوبی پنجاب سے ٹکرانے کے بعد پورے ملک میں بھود 24 اگست کے روز پھیل جائے گا اور جمعہ رات جمعہ تک زیادہ شدت کے ساتھ جاری رہے گا اس طوران مسلہ دھار اور توفانی بارشوں کے باعث بعض علاقوں میں بارش کی مقدار 300 سے 400 ملیمیٹر تاکر جبکہ بہت سارے علاقوں میں 100 ملیمیٹر سے زیادہ توفانی بارشوں کا امکان ہے جس کے باعث ملک پھر میں ایک مرتبہ پھر سے بڑے پیمانے پر سے علاوی صورتحال کا خطرہ ہے نظرین بارشوں کے سلسلے کے باعث بالائی اور وسطی پنجاب کشمیر گلگبلتستان اور خیبر پختونخواہ کے بیشتر علاقوں میں بھی لمبے عرصے کے بعد توفانی بارشوں کا امکان بن چکا ہے